دوستو نمشکار آداب ست سریعہ کان نیوز کلک کے خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سفاغت ہے دوستو کورونا مہاماری کا یہ دو دور ہے صرف ایک مہاماری کے لیے بھارت میں نہیں یاد کیا جائے گا یہ اپنے دیش کے گریبوں خاص کر مزدوروں دلت آدیواسی اور مائنارٹی کمیونٹی کے لوگوں پر بھائیابہ جلم و ستم کے لیے بھی یاد کیا جائے گا اس مہاماری کے درمیان جس طرح کا جلم و ستم ڈھایا گیا ہے اور صرف کسی ایک پکش کی طرف سے نہیں کہیں سکتہ میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے کہیں بڑے حکمرانوں کی طرف سے کہیں بڑے کارپوریٹ اور کہیں ان سب کے گھٹ بندن کی طرف سے یہ جو بھائیابہ استثیتی ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں کم دکھائی دیتی ہے میں یہ بلکل نہیں کہوں گا کہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے لیکن اگر زیادہ تر ملکوں کی حالت آپ دیکھئے تو وہاں مہاماری کو لے کر سب سے زیادہ جو تباہی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے لیکن اپنے ہاں مہاماری کے نام پر اور ساری ایسی تباہیاں ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں اور دونوں نے ملکر اس تباہی کو حیابہ استثیتی دے دی ہے اب آپ دیکھئے جو ہم نے دیکھا اورنگ آباد میں ٹرین سے جو کٹ کر مرے لوگ جو کچل کر مرے لوگ جو اپنی فیکٹری سے فیکٹری کے بند ہونے سے نظر کتنے جنہوں سے انتظار کر رہے تھے کہ سرکار انہیں اپنے گاؤں لے جائے گی ان کو وہاں پر پہنچنے میں مدد کرے گی لیکن نہیں آئی سرکار ultimately وہ لوگ پیدل ہی چل پڑے اور وہ لوگ ٹرین کی پٹری پر لڑک گئے اور وہیں پر ٹرین سے کچل کر وہ مارے گئے آپ جانتے ہیں وہ سارے کے سارے آدیواسی ہیں وہ مدد پردیس کے ایسے علاقوں سے آتے ہیں جو بہت پچھڑا علاقہ ہے سارے کے سارے آدیواسی وہاں پر مار ڈالے گئے اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایکسیڈنٹ ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیول ایک ایکسیڈنٹ ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے لخنو سے چل کر چھتیس گڑ جا رہا ایک آدمی اپنی پتنی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ پر کچل کر مار ڈالا جاتا ہے مر جاتا ہے پچھے بچ جاتے ہیں پتنی دونوں چلے جاتے ہیں ایسی نوزانے کتنی بھائیوہ کہانیاں ہیں میں ایسی کہانیوں کی آپ کو چرچہ اگر کروں تو اس کی فیرشت مہت لمبی ہو جائے گی اور اگر اخواروں کی جو ریپورٹس ہیں ان پر بھروسہ کریں تو مہت پینتالیس دنوں کے ان دنوں جو لاپ ڈاؤن کا دن ہے تیہتر لوگ صرف پیدل راستے میں چلتے ہوئے مرے ہیں اپنے اپنے گھر پہنچنے کی بے سبری میں اپنی کوشش میں وہ پیدل چلتے ہوئے لمبی آتھراؤں کی دوران مرے ہیں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں ایسی ستھیتی آئی ہوگی لیکن اپنے ہاں آئی ہیں مزدور جس طرح ستائے جا رہے ہیں جس طرح بے حال کیے جا رہے ہیں وہ ایک عجیب داستان ہے پوری دنیا میں بیرودھاری بڑھ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں اپنے ہاں بھی بڑھ رہی ہے امریکہ میں بھی بڑھ رہی ہے لیکن مزدوروں کے ساتھ جس طرح کا آتیا چاہ آیا جا رہا ہے وہ تو بھائیابہ ہے اب اترپردیش کی سرکار نے ادھیادیش لائیا ادھیادیش لائکر اس نے جتنے کانون شرم کانون ہے اس میں تین کو چھوڑ کر سارے مہتپن پراؤدانوں کو ختم کر دیا ٹھیک اسی طرح سے مدی پردیش میں بھی اعلان ہوا ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی ادھیادیش آ رہا ہو تو ہمارے کہنے کا مطلب کہ جو یہ کانون آیا ہے مزدوروں کو ان کے ادھکاروں کو ختم کرنے کا وہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں اور پھر ہم اس بات کی بیا کیا اور بیشلیشن میں جائیں گے کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اترپردیش سرکار نے تین سالوں کے لیے جو شرم کانون ہے اس میں کیول تین پراؤدانوں کو چھوڑ کر سب پراؤدان انہوں نے ستھاگیت کرنے کا اعلان کیا ہے ڈراؤپ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے ادھیادیش آ چکا ہے اب آپ سوچئے انڈسٹریل ڈسپیوٹ کا جو پراؤدان ہے وہ سمان پارشنمی پراؤدان بونس کا پی اپ سے سممندیت ورگنگ کنڈیشن سممندی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے حالمہ مشاقہ پتنم میں اتنا بھائیوہ حادثہ دیکھا اس کے بوجود اترپردیش کی سرکار نے جو ورکرز کی سرکشہ اور ان کے ہیلتھ کا سینٹیشن وغیرہ کا جو پراؤدان ہے کانون میں اس کو بھی ختم کیا ہے اس کو بھی تین سال کے لئے استرگیت کیا ہے تو یہ پرس اور اسکری کے سوان ویتن اور تمام اس طرح کی جو issues ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے استرگیت رہیں گے اب میرا یہ کہنا ہے کہ اترپردیش سرکار نے یہ فیصلے کیا ہے اور شیوراج سنگھ چوہان کی جو سرکار ہے مدی پردیش میں اور میں نے یہ سنا ہے کہ کرناٹک میں بھی ہو بہو اسی طرح کی کچھ بات ہونے والی ہے تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی جو کیندر میں ستہ روڑ ہے کیا وہ پورے دیش میں جہاں جہاں وہ سرکار میں ہے وہاں وہاں یہ کرنے جا رہی ہے اور اترپردیش جیسے بڑے راجی میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیندر کی جو حکومت ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا راستری نتیتو ہے اس کی اکشا کے بغیر یا اس کی سہمتی کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہوگا تو یہ تیہ مانا جائے کہ پردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیندر کی سہمتی ہے اور کیندری پارٹی نتیتو کی سہمتی ہے اس کے بغیر یہ سمبو نہیں ہے اس طرح کا فیصلہ اور یہ صرف کارپوریٹ اور کار کھانے کے جو مالک ہیں ان کی سہولیت کیلئے کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے کہ صاحب آرثی استطی صدارنی ہے کیا آرثی استطی صدارنی کے لیے دنیا کے کسی بھی ڈیمکرٹک ملک میں کسی بھی ایسے ملک میں جہاں کانونوں کا راج ہے کیا وہاں ایسا ہو رہا ہے کیا وہاں ایسا سمبھو ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہماری حکمران ہے ان کو شاید نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ صرف سمبھدھان کی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں وہ سمبھدھان کے ہمارے بننے سے پہلے انگریجی حکومت کے دوران اور اس کے باد کے دور میں یعنی سمبھدھان لاغو ہونے سے پہلے بہت سارے کانونی دیش کی جنتہ نے بریٹس حکومت سے اور باد کے دنوں میں لڑ کر کے جو حاصل کیا تھا آپ سب کو ختم کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی پوری چنتن دھارہ پر حملہ کر رہے ہیں آپ امبیٹکر کے سپنوں ان کے کاموں کو دھول دوسری کر رہے ہیں شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ معلوم کرنے میں یقین بھی نہیں کرتے اتحاس اور سما شاستر کے بارے میں اور اپنے ناغرک شاستر کے بارے میں بھی شاید یہ اس کی تہمہ جاننی کی کوشش نہیں کرتے دوستو بہت سارے ایسے کانون ہیں میں آپ کو بتاؤں جیسے 8 سے 12 گھنٹہ کیا جا رہا ہے ابھی کام کاج کئی پردیشوں میں مدھے پردیش میں تو اعلان بھی ہو چکا ہے 72 گھنٹے کا کام ہوگا سپتہ آبر میں یعنی 6 دن میں 12 گھنٹے کام کریں گے ہر دن لوگ تو 72 گھنٹے ہوتا ہے سپتہ میں 22 گھنٹے تو یوں ہی کام کریں گے مضبور تو یہ جو فیصلے ہیں آپ کو ملو ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر صاحب نے جب وہ وائس رائے کی جو کانسل تھی اس میں لیور ممبر کے طور پر انہوں نے لڑائی لڑی تھی اور ڈاکٹر بھی آر امبیٹ آرد کی آجاد ہونے کے بعد خائم رہا 1942 سے 45 کے بیس میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر وائس رائے کی جو ایگزیگوٹی کانسل تھی اس کے لیور سجد سے تھے اور 42 اور 46 تک جب وہ رہے لگاتار انہیں دنوں ان پراؤدانوں کو اور یہی نہیں بہت سارے انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایک سے لے کر سمان پارش رمک اسطری پرش کے لیے یہ سارے کے سارے پراؤدان ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کی کوشش کے دوران کیے گئے اور دوستو کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر اپنے دیش میں درید نیتا جو ممبئی میں ان دنوں بمبئی کہا جاتا تھا جو پہلی سوٹی مل کے بڑے کار کھانے کے جو مزدور تھے ان کی ہڑتال میں ان کی شرکت رہی ان کی بہت مہت حصہ داری رہی تو دوستو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں انگریجوں کے جمانے میں جو قانون سنشودن کیے گئے تھے بھارت کی آزادی کے لیے لڑنے والے لوگوں کے یا بھارت کو ایک بہتر لوگ تنتر دینے کی کوشش کرنے والے لوگوں کی طرف سے اور جن کو برٹس حکومت نے سویکار کر لیا تھا لیکن آج کی یوگی سرکار آج کی شیور سرکار آج کی بھارتی جنتہ پارٹی کی کندر کی سرکار ان سب کو خٹا رہی ہے آخر یہ کون سامنجر ہے بہت سارے لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے دوستو بہت سارے لوگ چکیت ہیں کی ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو یہ میں کم سے کم آش چکیت نہیں ہوں میں ہوں اپنے دیش کے بیجے پی کے نیتا ریس کے ریڈر بہت پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ وہ بھارت کو اتیت کے سورنم جگ میں لے جانا چاہتے ہیں پرم بیعبھو کے پتھ پر لے جانا چاہتے ہیں ان کا ماننا آئے کہ بھارت کا پرم بیعبھو جو کا دور تھا ہم یہ نہیں کہا رہے کہ پر چین کال میں سب کچھ خراب تھا بہت سارے ہم نے اس دور کے حساب سے اس ٹائم اور سپیس کے حساب سے ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں اچھیر بھی کیا گیا تھا لیکن ایک بڑا دور تھا جو اندھرے کا جگ تھا جو گریب لوگوں کے لیے محنت کش لوگوں کے لیے واقعی ڈار ڈار ڈیز تھے اور داس پرثہ سلیف سوسائٹی سلیف سلیوری یہ ایک بڑا دور بھارت میں دی چلا اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج لوگ تانترک بھارت میں سمویدھانک لوگ تانتر والے بھارت میں گریبوں مزدوروں مجلوموں اور تمام جو اتپیڑی تبکے ہیں ان کو داس کی طرح سلیف کی طرح بنانے کی سلیف کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا یہ پورا پورا پردرش ہمارے سامنے آرہا ہے تو یہ بھارت کو آزاد ملک کو لوگ تانترک ملک کو بھوش منجر وہ تصویر وہ حالات بلکل سامنے ہیں دوستو اسی ٹپنی کے ساتھ آج کتنا ہی نمشکار آداب ست سریعکار ملک